حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت کھلا ہوا تھا مقدمات پیش ہو رہے تھے مظلوموں کی دادرسی کا سلسلہ جاری تھا یہ نہ کہاں ایک خوبصورت نوجوان کو دو طاقتور آدمی پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی امیر المومنین اس ظالم سے ہمارا حق دلوایا جائے یہ ہمارے پوڑے باپ کا قاتل ہے امیر المومنین نے خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو نوجوان نے بیان دیا میرا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا باغ کے بڑے مالک نے پتھر مار کر میرے اونٹ کی آنکھ کھوڑ دی میں نے بھی تیش میں پتھر کھیچ کر اسے مارا میرا ارادہ اس کے قتل کا نہیں تھا لیکن میری شامت سے وہ مر گیا امیر المومنین نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا چونکہ تم نے اقبال جرم کر لیا ہے اس لئے اسلام کے قانون تاظیرات کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا خون کا بدلہ خود نوجوان نے کہا اسلام کے قانون اور عدالت کے سامنے میں اپنا سرے تسلیم خم کرتا ہوں لیکن اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالک بھائی ہے باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے حوالے کیا تھا میں نے اسے ایک ایسی جگہ دفن کر دیا ہے جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سکا تو قیامت کے دن اپنے باپ کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اس لئے مجھے تین دن کی محلت دی جائے میں اپنے فرض سے سبک دوش ہو کر واپس آ جاؤں تو مجھ پر قصاص جاری کیا جائے امیر المومنین نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا عدالت کے سامنے اپنا زامن پیش کرو نوجوان نے حاضرین مجلس پر ایک امید بھری نگاہ ڈالی ساری مجلس میں کوئی بھی اس کا شناسہ نہ تھا مایوس ہو کر بیٹھ گیا اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آواز دی ہمیر المومنین میں اس نوجوان کا سامن ہوں اسے تین دن کی محلت پر رہا کر دیا جائے ایک جلیل القدر صحابی کی زمانت پر نوجوان کو رہا کر دیا گیا آج تیسرا دن تھا دربار خلافت کچا کچ بھرا ہوا تھا دونوں مدعی بھی حاضر تھے حضرت ابو زرغفاری بھی موجود تھے لیکن نوجوان ابھی تک پلٹ کر نہ آیا تھا جو جو انتظار کا لمحہ گزرتا جاتا لوگوں کی تشویش بڑھتی جاتی تھی مدعیوں نے کہا ابو زر ہمارا مجرم کہاں ہے جواب دیا تیسرے دن کا پورا حصہ جب تک نہ گزر جائے اس کا انتظار کرو اگر وہ وقت مقررہ پر نہیں آیا تو قصاص کے لئے میری گردن حاضر ہے حضرت ابو زر کے اس جواب پر صحابہ آپ دیدہ ہو گئے اور ان کا استراب بڑھ گیا صحابہ نے بڑی لجاجت کے ساتھ نو عمر مدعیوں سے کہا تم خون بہا قبول کر لو مدعیوں نے جواب دیا ہم خون کا بدلہ خون چاہتے ہیں امید و بیم کا یہی عالم تھا کہ سامنے اڑتا ہوا غبار نظر آیا گرد ہٹی تو پسینے میں شراب اور مجرم نوجوان کھڑا تھا تماشائیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ گئی امیر المومنین نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا سزا تمہیں بعد میں دی جائے گی پہلے ایک بات سنو تمہیں تین دن کی محلت ملی تمہارا پتہ نشان ہی کسی کو نہیں تھا سزائے موت سے بچنے کے لئے تم فرار بھی ہو سکتے تھے نوجوان مجرم نے بھیگی پلکوں کے سائے میں کھڑے ہو کر جواب دیا امیر المومنین میں فرار ہو کر کہاں جاتا یہاں نہ صحیح وہاں سزا ملتی لیکن قیامت تک اسلام کے دشمن یہ تانہ دیتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اہد شکن ہوتے تھے اس لئے میں نے سوچا کہ زمین پر میرے خون کا دبا چند دنوں کے بعد مٹ جائے گا لیکن اہد شکنی کا دبا اسلام کے دامن پر ہمیشہ کے لئے نمائع رہے گا نوجوان کے اس بیان پر لوگوں کے دل بھر آئے آنکھیں اشکبار ہو گئی اور اسلام کی اس رقتنگیز محبت پر صحابے کرام کی بیمانے درد لبریز ہو گئے اب امیر المومنی حضرت ابو ذر غفاری سے مخاطب ہوئے ابو ذر تم بغیر سوچے سمجھے ایک ایسے شخص کے زامن بن گئے جس کے ساتھ نہ تمہاری کوئی شناسائی تھی نہ اس کے پتہ نشان سے تم واقف تھے ایک رہگیر پردیسی کی صدای موت کا ہار ایک رہگیر پردیسی کی صدای موت کا بار تم نے اپنے سر لے کر کتنا علمناک قدم کیا تھا اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ آتا تو آج ابو ذر کے ماتم میں مدینہ کا کیا حال ہوتا حضرت ابو ذر غفاری بہتاب ہو کر کھڑے ہو گئے امیر المومنین ایک ابو ذر نہیں ایک ہزار ابو ذر مدنی سرکار کے ادائے رحمت پر قربان ہیں یہ غریب الوطن مجرم تاجدار کونین کی غلاموں کے درمیان کھڑا پناہ ڈھونڈ رہا تھا اس کے چہرے کی افسردگی اور نگاہوں کا یاس مجھ سے دیکھا نہ گیا میں نے سوچا وقت کا قافلہ گزر جائے گا نشان قدم باقی رہے گئے کہیں آنے والی دنیا یہ نہ کہہ دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں اتنی بھی گمگساری کا جذبہ نہ تھا یہ اپنے ہی ایک بھائی کو تین دن کے لیے پناہ دے رہتے امیر المومنین کیا یہ تانہ مدینہ کی بھری آبادی میں غریب الوطن مجرم کو کوئی زامن نہ مل سکا ہمیں مر جانے کے لیے کافی نہ تھا ہم زامن نہ ہوتے جب بھی آج ہماری موت کا دن تھا حضرت ابو ذر غفاری جواب دے کر جو ہی بیٹھے دونوں مدعی کھڑے ہو گئے امیر المومنین تاریخ اسلام کی شاعرہ روشن کرنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے ہم بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آنے والا معرخ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ تانہ دے کہ ان میں اتنا بھی جذبہ رحم نہ تھا کہ وہ آپس لوٹ کر آنے والے مجرم کو معاف کر دیتے امیر المومنین گواہ رہیے کہ ہم اپنے باپ کے خون کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور دل کی عطا گہرائی سے اپنے ایک بھائی کو معاف کرتے ہیں مدعی ابھی بیان دے ہی رہے تھے کہ عدالت فاروقی مبارک بات کے شور سے گوج اٹھی ہر آنکھ خوشی میں پرنم تھی ہر چہرہ شگفتہ تھا ہر نظر مخمور تھی اور ہر دل پادے مسررت میں سرشار تھا لیکن وقت کا کاروان یہ دردانگیز نظرہ دیکھ کر حیران تھا حیرت میں دیکھتا چلا گیا کیا وہ وقت پھر پلٹ کر نہیں آسکے گا ردائے لالہو گل پردے محو انجمن جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے